بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیرے پیرے ویورز کو تلویر حادمی کی طرف سے میٹھا سا السلام علیکم اور آپ دیکھ رہے ہیں بابا حادمی پورس آج میں آپ کے لئے بڑی زبدہ سی بڑی پاپولر ریسپی لے کے آؤں اور بہت بڑی ریسپی ہے یہ خاص طور پر کمرشل حضرات کے لئے مزا آئے گا آج میں بناؤں گا کچن کنگ مسالہ وہ بھی اپنے طریقے سے انشاءاللہ مزا آئے گا ریسپی کا کیونکہ بہت ساری ڈیشز میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والا یہ مسالہ ہے جیسے سبزیوں کا بادشاہ جو ہے وہ کریلا ہے اور پھلوں کا بادشاہ عام ہے اور اسی طرح مسالوں کا بادشاہ کچن کنگ مسالہ آج بنائیں گے بڑا مزا آئے گا تو چلیے ہم دیکھ یہ بغیر ویڈیو کو سکپ نہ کیجئے گا انشاءاللہ مزا آئے گا مکمل ریسپی دیکھئے گا بڑی زملس ریسپی میں دینے والا ہوں اور ایک ایک چیز اوریجنل ہوگی انشاءاللہ کوئی چیز میں اس میں سے سکپ نہیں کروں گا مکمل ریسپی دوں گا میری ویڈیو کو آپ نے سکپ نہیں کرنا میں آپ سے یہ وعدہ کر رہا ہوں آپ ایک دفعہ بنائیں گے انشاءاللہ پتہ چلے گا کہ واقعی بابا ہاتھ بھی پھوڑ نے کوئی آپ کو ریسپی دیا ہے اور کمرشل حضرات کے لیے ایک دو پوائنٹ میں بتاؤں گا بیچ میں انشاءاللہ ان کے لیے زبادہ سے ایک دو باتیں ہیں کر رہا ہوں گا تو چلیے ساتھ ساتھ بناتے ہیں ساتھ ساتھ باتے بھی کریں گے انشاءاللہ کچن کنگ مسالہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تو بیور چلیے ہم اپنے ریسپی کو شروع کر رہے ہیں میں آپ کو مکمل پیمائش کے ساتھ بتاؤں گا وزن کے ساتھ بھی بتاؤں گا اور پیمائش کے ساتھ بھی تو چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلی سب سے ہم اس میں شامل کریں گے ہوشکی دلیاں ٹھیک ہے جی یہ سکسٹی ٹیبل سپون ہے ساڑھ چمچ ہیں ٹھیک ہے جی سکسٹی ٹیبل سپون اور وزن میں یہ تین سو گرام ہیں ٹھیک ہے جی کلو کی آج میں ریسپی دے رہا ہوں یہ زیر میں رکھئے گا کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میرے ویور پریشان ہو آگے تھوڑی سے ملٹیپلائی آپ بھوز بھی کر لیا کریں آپ کو ایک کلو کا جوانا میں آپ کو ریسپی دے رہا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو ہم ڈرائی روسٹ کریں گے ٹھیک ہے جی تقریباً میں آپ کو ڈیڑھ منٹ تک اس کو لو آج پہ جوانا ڈرائی روسٹ کروں گا اور ڈرائی روسٹ کر کے آپ کو میں دکھا دیتا ہوں میں آپ کو یہ ساتھ ساتھ بتاتا جلوں کہ میں دیسی جو ہے نا ہشک دنیا یوز کر رہا ہوں یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے چھوٹے دانے ہیں جو بلیتی ہے جو فارمی ہے اس کے موٹے دانے ہوتے ہیں وہ اور طرح کا ہوتا ہے میں دیسی یوز کر رہا اس کی ہشکو بہت زبادہ ساتھی ہے مثالوں میں تو میں تقریباً تمام چیزیں ہی دیسی یوز کرتا ہوں دیکھیں ہمارا ہشک دنیا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسی ترطیب سے آپ نے مسالہ بنانا ہے جس ترطیب سے میں آپ کو بتا رہا ہوں انشاءاللہ بڑا پرفیکٹ آپ کو مسالہ تیار ہوگا اب ہم اس میں ڈالیں گے ثابت لال مرچ یہ میں نے گھر میں خود سکھائی ہوئی ہیں ہماری دسیال پڑ میں چھوٹے سائز کی ملتی ہیں تو یہ ڈیڑھ سو کے قریب ہیں ٹھیک ہے جی ڈیڑھ سو اگر آپ کو اس سائز کی ہوں تو پھر آپ نے کم از کم ڈائس ہو آپ کریں گے تو پھر آپ کا وزن پورا ہوگا ایک سو تیس گرام ہمیں چاہیے ہوں گی ٹھیک ہے جی ایک سو تیس گرام ہم نے یہ لے لی ہیں ان کو ہم ڈرائی روز کریں گے ہلکی آنچ پہ سیم اسی طرح سے ڈیڑھ منٹ تک اور ڈرائی روز کر کے پھر ہم یہ ڈنڈریاں بھی اس کی علایدہ کر لیں گے ٹھیک ہے جی چلیئے ہم اس کو ڈرائی روز کرتے ہیں دیکھ سکتے ہیں ان کی میں نے ڈھنیاں تار دی ہیں ٹھیک ہے جی ساری تو ابھی ان کو بھی اسی میں شامل کر لیں گے ہو جتا نہیں ہے میں ساتھ ساتھ اس کو ہوا لگتی جائے گی تو اگلا پراسس شروع کرتے ہیں جی بیور تو چلیئے اگلا پراسس شروع کر رہے ہیں سانف جس کا بڑا اہم کردار ہے اس مسالے میں خوشبو میں بھی اور پیڑ کے لیے بھی یہ بڑی زبردست بہت عالی چیز ہے یہ ہم شامل کریں گے پندرہ چمچ ٹھیک ہے جی فیفٹین ٹیبل سپون پندرہ چمچ یہ شامل کر لیں گے اور وزن میں یہ ساٹھ گرام ہے ٹھیک ہے جی وزن میں یہ ساٹھ گرام ہے اس کے ساتھ ہم شامل کریں گے کالی ثابت مرچ ٹھیک ہے جی بلیک پیپر ثابت شامل کر لیں گے چھے چمچ ہے جی ٹھیک ہے جی سکس ٹیبل سپون وزن میں یہ تیس گرام ہے ٹھیک ہے جی اس کے ساتھ ہم شامل کریں گے بادیان کے پھول ٹھیک ہے جی بادیان کے پھول ہم شامل کریں گے ٹونٹی ٹو کاؤنٹنگ میں ٹھیک ہے جی بائیس عدد ہیں ویسے وزن میں یہ پچیس گرام ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے ساتھ ہی ہم شامل کریں گے کالی بڑی ہے لائچی ٹھیک ہے جی کچھ لوگ کہتے ہیں جی بیج نکال کے شامل کرنی ہے تو آپ شامل کرنا چاہے تو بیج اتار کے لیکن میں ایسی شامل کر رہا ہوں میرا مسالہ تو ایسے پورا ہوگا انشاءاللہ ٹھیک ہے جی دس ست ہوتی ہے یہ کاؤنٹنگ میں بزن میں بھی یہ دس گرام ہے تو اس کو بھی میں ڈرائی روز کر رہتا ہوں اس کو بھی ڈیڑھ منٹ تک ڈیڑھ سے دو منٹ بھی ہلکی آنچ میں اس کو ڈرائی روز کریں گے ڈرائی روز کر کے باقی اسی مسالے میں شامل کریں گے چیزیں ہماری ہماری چکی ہیں ڈرائی روز ان کو بھی ہم شامل کر لیتے ہیں تاکہ یہ بھی ان کو بھی تھوڑی سے ہوا لگے تو ٹھنڈی ہو جائے باقی چیزیں ہم اگڑے پروسس کی طرف چلتے ہیں شامل کریں گے سفید زیرہ ٹھیک ہے جی سفید زیرہ ہم شامل کر لیں گے پندرہ ٹیبل سپون ہے ٹھیک ہے جی ففٹین ٹیبل سپون اسمیت اور وزن میں یہ اسی گرام ہے ٹھیک ہے جی اور دا سدل ہم جائفل لے لیں گے ٹھیک ہے جی میں نے اس کو توڑ کے اس کے اوپر سے چلکہ اتار دیا چلکہ سمیت نہیں ہم شامل کریں گے چلکہ میں نے اتار دیا دا سدل ہے وزن میں یہ پندرہ گرام ہے ٹھیک ہے جی اس کے ساتھ ہی جلویتری کے پھول ہم اس میں شامل کریں گے دا سدل وزن میں یہ بھی پندرہ گرام ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان کو اچھی طرح سے ہم ڈرائیروز کریں گے اس کے ساتھ ہی ہم شامل کریں گے داچینی تین عدد ٹکڑے ہیں اس کے ٹین از اس کے ٹokڑے ہیں بڑے ساتھ کے ٹین تین نشکر ہیں یہ ہم شامل کر لیں گے اور وزن میں یہ تیس گرام ہے اس کے ساتھ ہم شامل کریں گے لونگ کلوف شگوکا جنگو کہتے ہیں ہم اس میں شامل کریں گے ڈھوم ٹری ڈیبل سپون ٹی کاٹے لانگ ٹری ڈیبل ll پون ہے وزن میں یہ پندرہ گرام ہے خیلد بھیوجس کے ساتھ ہے ہم اس میں شامل کریں گے میتھی دانا کہ بھی میتھی دانا اس میں شامل کریں گے فور ٹیبل سپون چار چمو جس میں شامل کریں گے وزن میں یہ ٹونٹی سکس گرام ہے چھ بیس گرام ٹھیک ہے جی ایک کلو کی رشیپی دے رہا ہوں دیان سے میری مکمل گھر سے رشیپی دیکھئے گا ویڈیو مکمل دیکھ کے اس کے ساتھ ہم شامل کریں گے موسٹرڈ سیڈز سرسوں کے بھیج ہیں بلیک کلر کے اگر آپ کے پاس جیلو بھی ہیں تو وہ بھی چلیں گے ٹھیک ہے جی تو یہ تین چمچ اس میں میں شامل کر رہا ہوں تری ٹیبل سپون وزن میں یہ پندرہ گرام ہے جی اس کے ساتھ ہی ہم شامل خشخاش خشخش بھی کہتے ہیں اس کو خشخاش ہم شامل کریں گے اس کو دو کے میں نے صاف کیا ہوا ہے اور اس کو میں نے اس میں سے مٹی ریت ساری ڈرین کی ہوئی ہے ٹھیک ہے جی تو اس کو ہم شامل کر لیں گے اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پانچ چمچ یہ میں نے شامل کیا وزن میں یہ پندرہ گرام ہے پانچ چمچ اور وزن میں یہ پندرہ گرام ہے اس کے ساتھ ہی ہم شامل کریں گے تیز پتہ ٹھیک ہے جی دارچی نہیں بھی ہم اس کے چھوٹے پیس کر لیں گے توڑ کے اسی طرح یہ تیز پتہ ہے پندرہ عدد یہ تیز پتہ ہے کہ ہم میں شامل کر رہا ہوں ان کو بھی میں چھوٹے پیس کر کے اس میں شامل کروں گا تو وزن میں یہ پندرہ گرام ہے ٹھیک ہے جی یہ بھی ہم شامل کر لیتے ہیں بیورز دیکھیں میں نے یہ چیزیں ڈال لی ہیں دار چیزیں اور تیز پتہ چھوٹے پیس کر کے تو ابھی اس کو میں ڈرائی روز کروں گا سیم اسی طرح ہی ڈیڑھ منٹ کے لیے ہلکی آنچ پہ ابھی اور بھی چیزیں ڈرائی روز کرنے والی ہیں انشاءاللہ بڑی زبردست ریسپی آج تیار ہو رہی آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے انشاءاللہ اللہ اور یہ کافی ساری میں نے آپ کو بتا جکا ہوں بہت ساری ڈیشوں میں یہ استعمال ہونے والی ہے چاہے سبزیوں کی ڈیش ہو آلو کی ڈیش ہو تو یہ تقریبا میڈ کی ڈیش میں بھی ہاتھا تھا کہ یہ استعمال ہو سکتا ہے مسالہ اسی لیے تو اس کا نام کیچن کینگ مسالہ ہے یہ بادشاہ مسالہ کا بادشاہ ہے تو چلیئے میں ڈرائی روز کر رہا ہوں ہماری یہ چیزیں بھی ڈرائی روز ہو چکے ہیں یہ بھی اسی طرح ہم اس میں شامل کر لیں گے تاکہ ان کو بھی اچھی طرح سے اوال لگ جائے بسم اللہ الرحمن اللہ بیورز ابھی ہم شامل کریں گے کسوری میتھی ٹھیک ہے جی کسوری میتھی ہم شامل کریں گے آٹھ چمچ ٹھیک ہے جی آٹھ چمچ یہ شامل کر لیں گے اس کو بھی ہم نے ڈرائی روز کرنا ہے ٹھیک ہے جی ویسے تو پہلے سے ہی یہ ہشک ہے لیکن اس کو ہم اپنی تسلی کے لیے تھوڑا سا ڈرائی روز کریں گے تاکہ یہ مسالے کو ڈسٹرب نہ کرے تو پچیس گرام ہے یہ وزن میں ٹھیک ہے جی اور اس کے ساتھ ہی ہم شامل کریں گے حلدی حلدی میں ٹکڑوں میں لے رہا ہوں ثابت حلدی ہے ٹھیک ہے جی اس کو میں نے سکھایا ہوا ہے دوپ میں تو اس کو ہم شامل کر لیں گے چھے چمچ ہے اور وزن میں یہ چالیس گرام ہے چالیس گرام ہے وزن میں اس کو بھی ابھی میں ڈرائی روز کروں گا لیکن جب ہم لاسٹ میں ہمارے دس سیکنڈ رہ دیں گے نا تو پھر ہم شامل کریں گے ہری علاچی میں آپ کو ہر ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ ہری علاچی لاسٹ میں شامل کریں گے پہلے نہیں ہم شامل کریں گے اگر پہلے شامل کر دیں گے تو اس کی ہشپو ہتم ہو جائے گی اس کا مقصد داتم ہو جائے گا اس لئے ہم اس کو صرف اتنا سا ہی کریں گے کہ تاکہ یہ اچھی طرح سے ڈرائی روز ہو جائے دس سیکنڈ تک تاکہ اس کی ہوشپو اس کا ٹیسٹ اس میں سے زائل نہ ہو جو دیکھیں ہمیں دس سیکنڈ رہ گئے ہیں تو میں بھی سبز لاچی اس میں شامل کر رہا ہوں اس کو میں دس سیکنڈ تک ڈرائی روز کروں گا دس سیکنڈ کے بعد میں پار لوں گا ویورز ہماری یہ چیز ہے ڈرائی روز ہے آپ کو یہ بتاتا چلو کہ جو سبز لاچی ہے وہ پچاس عددہ کاؤنٹنگ میں ٹھیک ہے جی سبز لاچی اچھی والی ہے پچاس عددہ کاؤنٹنگ میں اور وزن میں بارہ گرام ہے ٹھیک ہے جی وزن میں یہ بارہ گرام ہے اس کو بھی ہم شامل کر دیں گے جیزے یہ مکمل تھنڈا ہوتا ہے اس کو بھی ہم گرائنڈ کریں گے میں آپ کو پہلے بھی بتات جو کہا ہوں کہ بڑی زبدس ریسیپی تیار ہو رہی ہے آپ نے پہلے یوٹیوب پہ ایسی ریسیپی نہیں دیکھی ہوگی آپ کچن کنگ مسالہ دیکھ لیں اور بھی کئیوں نے بنائے ہوں گے انشاءاللہ اللہ بڑی زبدس ریسیپی میں آپ کو دے رہا ہوں اور یہ مکمل پورا رمضان آپ اس کو استعمال کریں آپ کی ریسیپی ہتم نہیں ہونے والی آپ کی ہر جوانا ڈش میں یہ استعمال ہوگا مسالہ تو ابھی میں ٹھنڈا کرتا ہوں اس کو جو بیور تو دیکھئے ہمارا یہ ٹھنڈا ہو چکا ہے ابھی ہم اس کو گرائنڈ گرائنڈ کریں گے تو گرائنڈ کرنے کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اس کو گرائنڈ کروں گا آپ دیکھیں کتنا پیارا لگ رہا ہے ماشاءاللہ اس طرح ہی اس کا ٹیسٹ بھی ہوگا زبردست بھی دیکھیں میں نے اس مکمل چیزیں گرائنڈ کر لی ہیں جو اب باقی چیزیں ڈالنی ہیں وہ بھی ہم میں چاہتا ہوں کہ اس میں گرائنڈر میں ہی ان کو مکس کر لیے جائے تاکہ کوئی بھی کمی بیشی نہ رہے اس میں تو ابھی یہ کالا نمک اس میں شامل کریں گے ٹھیک ہے جی بلیک سالٹ یہ ہم شامل کر لیں گے پانچ ٹیبل سپون ہے ٹھیک ہے جی ٹیبل سپون ہے اور وزن میں یہ تیس گرام ہے تیس گرام اس کے ساتھ ہم شامل کریں گے پیاز کا پورڈر ٹھیک ہے جی اس کی ریسیپی میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا ہوم میڈ ہے ٹھیک ہے جی پیاز کا پورڈر 3 table spoon ہم شامل کریں گے وزن میں یہ 20 گرام ہے 3 table spoon 20 گرام اور اس میں ہم شامل کریں گے لسن کا پاورڈر یہ بھی باباہ آدمی ہوت کا ہومیڈ ہے اس کی بھی میں ریسپی آپ کو دسکریپشن میں دے دوں گا 3 table spoon وزن میں یہ بھی 20 گرام ہے اس کے ساتھ ہی ہم شامل کریں گے ادرک کا پاورڈر ہے یہ بھی 3 table spoon ہے وزن میں یہ بھی 20 گرام ہے ان سب چیزوں کو ہم اچھی طرح سے مکس کریں گے دیکھیں یہ میں نے چیزیں کر لی ہیں ابھی باقی چیزیں بھی اس میں شامل کر لیتے ہیں وائٹ سالٹ ٹھیک ہے جی سفید نمک عام ریگولر نمک جو ہے ہمارا کچھن میں استعمال ہونے والا یہ ہم شامل کر لیں گے پانچ ٹیبل سپون ٹھیک ہے جی پانچ ٹیبل سپون فائف ٹیبل سپون ہے اور وزن میں یہ تیس گرام ہے یہ ہم شامل کر لیں گے شامل کریں گے پیپری کا کشمیری میرچ زبردست اس کا ٹیسٹ ہے اگر آپ کے پاس ثابت ہے تو آپ وہ بھی گرینڈ کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اسی طرح سے خلدی اگر کسی کے پاس پاورڈر ہے تو آپ پاورڈر بھی شامل کر سکتے ہیں آپشنل ہے ٹھیک ہے جی تھری ٹیبل سپون یہ شامل کریں گے ٹھیک ہے جی وزن میں یہ پندرہ گرام ہے اس کو شامل کریں گے اور اس کے ساتھ ہی ہر بار کی طرح ہمارے مسائلے میں شامل کریں گے ٹاٹری سیٹرک ایسٹ ٹو ٹیبل سپون اس میں ہم شامل کر رہے ہیں کیونکہ کلو کی ریسپی ہے اس لیے اس میں میں زیادہ شامل کر رہا ہوں ٹھیک ہے جی ٹو ٹیبل سپون اس میں میں شامل کر رہا ہوں اور یہ ٹاٹری ہماری وزن میں ہوگی بارہ گرام ٹھیک ہے جی بارہ گرام یہ وزن میں اور جو کمرشل ازراہ تھا ان کے لیے ہر بار کی طرح انٹی کےکنگ ایجنٹ اب وہ ٹاڑری کی جگہ شامل کریں گے کیونکہ یہ نہ تو کیڑا لگنے دیتی ہے اور یہ ویسے بھی جوہنا مسالے کی عمر کو بڑھاتی ہے ٹھیک ہے جی اس کو ابھی گرانڈ کر کے اس میں شامل کروں گا پھر ہم اس کو ائر ٹائٹ اگر سٹور کرتے ہیں تو گھر میں تو ہم اس کو پانچ سے چھ مہینے تک سٹور کر سکتے ہیں الحمدللہ تو اگر آپ ویسے پیکنگ کریں کمرشل ازرات پیکنگ کریں ائر ٹائٹ وہ پیکٹ بنا لیتے ہیں تو وہ تو ما شاء اللہ سالہ سال دو دو سال خراب نہیں ہوتا مسالہ پیور جے بھی ہو چکا ہے اس کو بھی ہمیں شامل کر لیتے ہیں تو اس کو میں اچھی طرح سے مکس کروں گا ہاتھ پہ میں چڑھا لوں گا گلاوز ٹھیک ہے جی گلاوز چڑھا کے تو اچھی طرح سے اس کو مکس کر لیتے ہیں اس کو اچھی طرح سے میں مکس کر کے ڈش آؤڈ کر کے بھی آپ کو دکھاؤں گا اور میں کمرشل ازرات کو ہاتھ طور پہ جان کے میں پوائنٹس ہیں وہ بھی میں انشاءاللہ بتا دیتا ہوں بیور جی دیکھیں ہمارا کچن کینگ مسالہ الحمدللہ کیسا تیار ہوا ہے بڑی زبردست اس کی ہوشبو آ رہی ہے پورے کچن میں ہوشبو آ رہی ہے اور اندازہ کریں کہ اگر آپ اس کو کسی ڈس میں اشمال کرتے ہیں تو پھر اس کا کیا عالم ہوگا بہت زبردست یہ ریسپی ہماری تیار ہو چکی ہے الحمدللہ اور میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ پانچ سے چھ لوگوں کے کھانے کے لیے آپ نے کم از کم ٹو ٹیبل سپون جو ہے نا جہاں آپ استعمال کریں گے اور کوئی بھی اس کے ساتھ آپ نے کوئی مرچ بغیرہ حلدی بغیرہ کوئی شامل نہیں کرنی صرف آپ اکیلا یہ مسالہ استعمال کریں گے تو آپ کے ڈس تیار ہو جائے گی انشاءاللہ اور آپ نے یہ بھی بتاتا چلو کمرشل حضرات کے لیے جو میں کہہ رہا تھا کہ جو کمرشل حضرات کہتے ہیں کہ ہم کو مہنگا پڑتا ہے مسالہ ہمیں تھوڑے سے اس میں ریلیف چاہیے تاکہ اس میں ہمیں کچھ بھی ہمیں بھی بچت ہو سکے تو وہ اس میں ہوشک دنیا کا زیادہ استعمال کریں یعنی ہوشک دنیا کی مقدار اس میں زیادہ کر لیں انشاءاللہ ان کے لیے بھی زبردست ہو جائے گا ٹھیک ہے جی اور جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا وہ جلدی جلدی سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائے کریں اس کو دبانے سے میرے آنے والی ہر نیو ویڈیو آپ کو آسانی سے ملے گی تو آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی ریشپی کیسی لگی ہے آپ نے مجھے کمنٹس میں لازمی فیڈبیک دینا ہے وہ آپ کا آپ کی طرف سے مجھے پیار محبت ہوتا ہے اور جو لوگ سبسکرائب کرتے ہیں وہ بھی آپ کی محبت ہوتی ہے آپ کی محبت ہے تو آج میرا چینل چال رہا ہے الحمدللہ تو آپ کے مجھے پیار کا پیار کی بہت اشار ضرورت ہے تو چلیئے ملتے ہیں اسی طرح کی اچھے سی ایک اور ریشپی کے ساتھ نیکس ویڈیو تاک کے لیے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ